بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آل میڈی ایڈ ویورز تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اے ایف این ایس میں آپ اپلائی کس طرح سے کر سکتی ہیں تمام گلز جو ہیں تو بہت سے کنڈڈیٹ کو جو ہے وہ پرابلم بھی آ رہی تھی تو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے پرابلم سالف کرنی ہے اور سکسیسپولی سممیٹ کر کر کے دکھاؤں گا فارم کو تو آپ نے اچھے طریقے سے اور طریقے سے پورے واج کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی غلطی نہ ہو آپ کے فارم میں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایسے ہی کروم میں موبائل میں آپ نے جانا ہے کروم میں تو اوپر جو ہے وہ سرچ کرنا ہے جائن پاک آرمی ڈاٹ گوہ ڈاٹ پی کے تو یہاں پہ آپ یہ ان کی ایفیشل ویب سائٹ ہے یہاں پہ پہلے نمبر پہ آپ کو جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ شو ہوگا ان کا سٹیٹس آپ نے یہ آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتی ہیں اسی طرح سے آپ نے تمام سالوں کے لیے یہی پروسیجر ہوگا اسی طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہ آپ پورے پاکستان سے اسی طرح سے آپ اپلائی کر سکتی ہیں تو یہ میں آپ کو اب کر کے دکھا دیتا ہوں یہ اب پہلے نمبر پہ ان کا سٹیٹس شو ہوگا آرم فوسیل انڈرسنگ سرویس تو یہاں پہ اوپر آپ نے پک پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ نیچے تین آپ شنائیں گے فار کوس ڈیٹیل کلک ہے فار ایسیشن کلک ہے فار اگزیم سلیب کلک ہے تو آپ نے ریجیسشن کرنی ہے ابھی تو آپ نے درمیان والے آپشن پر کلک کرنا ہے کلک ہے پہ تو یہاں پہ آپ کا ریجیسشن فارم اوپن ہوگا تو آپ نے ریجیسشن فارم آنڈ فورسنرسنگ سرویس آپ نے پہلے پرسنل انفارمیشن ڈالنی ہے تو میں یہاں پہ جو ہے وہ فرضی انفارمیشن ڈالوں گا تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو فارم کو فل کرنا ہے تو میں یہاں پہ فرضی انفارمیشن ڈالوں گا کیونکہ میرے پاس کسی فیمیل کی کوئی اگزیٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ کس طرح سے اس نے کسی کی پوری انفارمیشن نہیں ہے جو میں اس فارم میں ڈال سکو اور میں لینا بھی نہیں چاہتا کیونکہ ہر جو ہے وہ فیمیل کی علیدہ ایک پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے تو میں یہ اچھا بھی نہیں سمجھتا تو اس لئے میں نے جو ہے وہ فرضی یہاں پہ ڈال رہا ہوں تو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں نیچے تو کیونکہ جو بھی ہم ویڈیو کی ڈالیں گے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اس طرح سے اور ٹیسٹ کی پریپیشن بھی ہم کروائیں گے اور اپ ڈیٹ بھی دیتے رہیں گے آپ لوگوں کو اے فنس کے بارے میں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ہے پرسنل انفارمیشن یہاں پہ کورس کورس کا نام لکھیں گے اے فنس بی ایسی نرسنگ فیمیل جو ایف ایسی کے بعد اپلائی کر رہی ہیں وہ اوپر والے آپشن پر کلک کریں گے جنہوں نے جن فیمیل نے نرسنگ کا کورس کیا ہوا ہے ٹرینڈ نرس ایسی لیف ٹرینڈ فیمیل اس پہ آپ کلک کریں گے وہ تو ہم نے ایف ایسی کے بعد والی گز کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو یہ ہم پہلے آپشن پر کلک کر دیں گے تو آپ گئے ٹیس سینٹر ٹیس سینٹر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے میں ملتان کو سیلیکٹ کرنا دیتا ہوں یہ فرضی میں ڈیٹیل ڈال رہا ہوں آپ نے اپنی ڈال نہیں ہے تو یہ یہاں پہ نیم جو ہے وہ کسی بھی فیمیل کا میں لکھ دیتا ہوں جس طرح سے زلیکٹ لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ زلیکٹ لکھ دیا اور یہاں پہ ڈیٹ آف برث آپ نے اپنی ڈال نہیں ہے تو میں یہاں پہ فرضی ڈال دیتا ہوں ٹوٹھ ہو زینڈ پورائی لکھ دیتے ہیں کینڈیڈ ایسی آپ نے اپنا سین ایسی لکھنا ہے تو میں یہاں پہ سین ایسی لکھ دیتا ہوں ڈیش کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے جو بھی آپ کا ہوگا یہ لکھ دیتا ہوں سین ایسی آپ نے یہ ویریفائی کنیجیٹ سین ایسی آپ نے دوبارہ اپنا یہاں پہ سین ایسی لکھنا ہے وہی سات سو چھبیس باسٹھ بیاسی یہ ہم نے دوبارہ لکھ دیا ڈیش فائیو تو یہ آگے فادر گارڈین نے آپ نے ابو کا نام لکھنا ہے تو میں یہاں پہ فضل لکھ دیتا ہوں محمد بلال تو یہاں پہ فادر گارڈین سین ایسی نمبر آپ نے اپنے ابو کا لکھنا ہے اپنے چھتیس ایک سو دو ڈیش ایسے میں فرضی لکھ دیتا ہوں یہ ڈیش تھری یہ لکھ دیتا ہوں فرضی یہاں پہ آپ نے اپنے ابو کا لکھنا ہے تو یہاں پہ فادر پروفیشن کٹگری آپ نے ابو آپ کے ابو کہاں پہ اگر کسی بھی فورس میں ہے تو آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے کہ کیا کیا کر رہے ہیں نہیں تو نیچے تین آپشن پہ ہیں اگر سیول ہیں اب تو گورٹ جاب پرائیویٹ جاب بزنسمن آپ نے کوئی بھی لکھ دینی ہے تو میں یہاں پرائیویٹ جاب پر کلک کر دیتا ہوں اور فادر پروفیشن یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹیچر جو پرائیویٹ ہیں وہ ٹیچر ہیں فادر رینک اس کو چھوڑ دیں فادر آرمی نمبر اس کو چھوڑ دیں فادر رینمنٹ کافس اس کو چھوڑ دیں فادر پیرینٹ یونٹ اس کو چھوڑ دیں آگے آج ہیں فادر سٹیٹس یہاں پہ آپ کلک کریں اور آلائیو پہ کلک کر دیں اگر آپ کے ابو حیات ہیں تو ابھی آلائیو پہ کلک کر دیں اگر آپ کے ابو وفاد پا چکے ہیں تو آپ ڈسیز پہ کلک کر دیں ابھی ہم آلائیو پہ کلک کر رہے ہیں فادر انکم آپ لکھیں گے یہاں پہ تو فادر انکم جو بھی ہوگے آپ لکھ دیں گے میں یہاں پہ تھرڑ والا سیلیکٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ نے اسی طرح سے فل کرتے جانا ہے مدر نیم آپ یہاں پہ لکھیں گی تو میں یہاں پہ کوئی بھی مدر نیم کوئی بھی فیمیل کا نام لکھ دیتا ہوں یہاں پہ سکینہ مائی لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اپنی امی کا نام لکھنا ہے یہاں پہ مدر سین نائی سی آپ نے اپنی امی کا نام سین نائی سی لکھنا ہے میں یہاں پہ ایسے ہی کوئی فرضی ڈال دیتا ہوں یہ ڈال دیا اور یہ آگے مدر پروفیشن کٹیگریہ آپ نے لکھ دینا ہے میں یہاں پہ ہوس وائف پہ سب سے نیچے کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ مدر پروفیشن آپ نے لکھنا ہے ہوس وائف ہی یہاں پہ بھی کلک کر دیں آپ ہوس وائف یہ مدر رینک اس کو چھوڑ دیں آپ مدر آرمی نمبر اس کو چھوڑ دیں مدر رین میڈ کاف سے اس کو چھوڑ دیں مدر پیرنٹ یونٹ اس کو چھوڑ دیں آپ آگے مدرز سٹیٹس یہاں پہ کلک کرنا ہے اگر حیات ہیں تو الائیو پیکلک کر دیں آپ تو آگے مدرز انکم لکھنی ہے آپ نے لیس دن ٹین تھوزینڈ میں لکھ دیتا ہوں فادرز ایڈوکیشن یہاں پہ آپ نے اپنے اببو کی ایڈوکیشن کتنی ہے وہ لکھ دینی ہے میں یہاں پہ بیچلر سلیکٹ کر لیتا ہوں آگے جو ہے وہ مدر ایڈوکیشن مدر ایڈوکیشن میں یہاں پہ امی کی میڈل کر دیتا ہوں تو سبلائنگز آپ نے بہن بھائی کتنے ہیں تو یہاں پہ میں پانچ کر دیتا ہوں فیملی انکم ٹوٹل کتنی ہو جاتی ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اکتیس ہزار سے پچاس ہزار تو یہاں پہ ڈومی سائل آپ نے لکھنا ہے کس ڈسٹرکٹ ہے وہ لکھنا ہے آپ نے تو یہاں پہ میں خانے وال ڈال دیتا ہوں کہاں پہ گیا خانے وال یہ خانے وال ڈال دیا اور ڈسٹرکٹ آپ نے ڈال دینا ہے کوئی جو ڈسٹرکٹ ہوگا وہ یہ خانے وال ہی ڈالیں گے آپ کا جو آپ کا انفارمیشن ہوگی وہ اس کے مطابق آپ نے فیل کرنا ہے خانے وال ڈال دیا پروینس آپ کا کون سا ہوگا پنجاب ہے ہمارا تو پوسٹرکوڈ یہاں پہ لکھ دینا ہے کوئی بھی فرضی لکھ دینا ہے تو یہاں پہ میں ایسے فرضی کوئی بھی لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ تحصیل عبیر والا ہوگی ہماری اڈریس ہم نے لکھ دینا ہے اڈریس آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے کوئی اس میں ڈیش نہیں ہونی چاہیے نہ کوئی اس میں سلیش ہونی چاہیے کچھ بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے نہ کوئی اس میں فل سٹاپ ہونا چاہیے اگر اس میں سے کچھ بھی لگائیں گی آپ فل سٹاپ ہوگا یا اس میں کوئی ڈیش سلیش ہوگی یا کچھ بھی ہوگا تو آپ کا جو ہے وہ آگے ایرر آئے گا تو آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا یہاں پہ میں ایک فرزید ڈالتا ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے موزا میاں پور پوسٹ آفیس آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے پوسٹ آفیس کچھ بھی اچھ میں نہیں ڈالنا پوسٹ آفیس مان کوٹ آگے بھی کچھ نہیں ڈالنا آپ نے ایسے لکھتے جانا ہے بس تحصیل کبیر والا کوئی کومہ وغیرہ نہیں دسٹک خانے والا یہاں پہ آپ نے اس طرح سے کر دینا ہے آگے پرمنٹ ایڈریس آپ نے لکھنا ہے کوئی بھی آپ لکھ دیں گے کوئی سلیش نہیں کوئی کچھ بھی نہیں لگانا موزا میاں پور تحصیل کبیر یہ کومہ نہیں لگانا تحصیل کبیر والا دسٹک خانے وال اس طرح سے ہم لکھ دیں گے آگے فیمیل ہوگا جنڈر فیمیل یہ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ میرائیٹل سٹریٹس انمیریڈی کیونکہ اپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے خود لکھ دیا لیجن جو ہے وہ آپ نے مسلم پہ کلک کر دینا ہے سیکٹ جو ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے سنی آپ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں دے رہا ہوں نان مسلم ہے تو نان مسلم کوئی بھی سلیکٹ کریں گے کاسٹ جو ہے وہ آپ نے اپنی قوم جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے کہ کس فیملی سے آپ کی جو ہے آپ کی فیملی کس قوم سے تعلق رکھتی ہے تو یہاں پہ آپ لکھ دیں گے میں یہاں پہ گجر لکھ رہا ہوں اور موبائل نمبر آپ نے اپنا دینے اسی کے ذریعہ آپ کو انفارمیشن پوچھائے جائے گی کوئی بھی آپ کو میسج آئے گا آرمی کی طرف سے تو اسی نمبر پر آئے گا جو آپ یہاں پہ دیں گی تو میں یہاں پہ فرضی دے دیتا ہوں کوئی 26 ستائی سے ایک رہ گیا یہ دے دیتا ہوں ای میل آپ نے دینی ہے اپنی دینی ہے جس پہ آپ ایکٹیو ہوں اور اس پہ بھی آپ کو انفارمیشن آ سکتی ہے میں یہاں پہ فرضی دے دیتا ہوں اپیرنس سٹیٹس یہاں پہ فریش کینیڈیٹ کیونکہ اپلائی کر سکتی ہیں اور فریش کینیڈیٹ ہو گیا آگے جو ہے وہ ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن یہ آپ کو بی نمبر پہ ایڈوکیشنل ڈیٹیل لکھا ہوا آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے بی پہ کلک کرنا ہے آپ نے تو یہ آپ کو نیچے لے جائے گا لیکن آپ نے اوپر جانا ہے پھر آپ نے اوپر جانا ہے اور یہ بی آپشن پہ آپ نے پھر نیچے لے جانا ہے میٹرک یہ میٹرک کیا آپ نے پہلے سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ سائنس والی اپلائی کر سکتی ہیں سائنس انہوں نے لکھا ہوا ہے کمپلیٹ سٹیٹس جو ہے وہ آپ کا یعنی کی ریزالٹ بقیرہ کمپلیٹ ہے آگے رول نمبر آپ نے یہاں پہ میٹرک کا ڈالنا ہے میں یہاں پہ کوئی بھی ڈال دیتا ہوں ایسے فرضی یہاں پہ میٹرک کا رول نمبر ڈال دیا ایسے پاسنگ یار ہم نے ڈالنا ہے کہ کس سن میں آپ نے میٹرک پاس کی تھی تو ٹو تھوزینڈ فیفٹین میں لکھ دیتا ہوں آگے مارکس آپ ٹینڈ میٹرک میں آپ کے کتنے نمبر ہیں نو سو نوبر میں لکھ دیتا ہوں ٹوٹل مارکس آپ کے کتنے تھے گیارہ سو میں لکھ دیتا ہوں مارکس پرسنٹیج نائنٹی پرسنٹ بنتی ہے تو آگے سکول انسٹیٹوٹ آپ نے سکول کا نام لکھنا ہے کوئی بھی انسٹیٹوٹ کا نام لکھنا ہے سپیلنگ بھی صحیح لکھنے ہیں آپ نے کوئی کومہ وغیرہ نہیں ڈالنا اس میں تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کومہ آپ ڈال سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو گورٹ ہائی سکول مانکوٹ گورٹ میں ہائی سکول مانکوٹ یہاں پہ اور بورڈ کا نام میں یہاں پہ ملتان سیلیکٹ کروں گا آپ کا جو بھی بورڈ ہوگا وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں ملتان ڈھونڈ کے وہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہ رہا ہمارے پاس ملتان یہ ملتان سیلیکٹ کر لیا اور انٹر میڈیٹ آگے آپ نے ایف ایسی کی انفارمیشن دینی ہے گروپ کون سا ہے ایف ایسی پری میڈیکل ہے کمپلیٹڈ ہے رول نمبر آپ نے ایف ایسی والا ڈالنا ہے میں کوئی فرضی ڈال دیتا ہوں یہاں پہ یہ چھتی تری سٹھ بیاسی اٹھائیس دو زیادہ ہو گئے ہیں یہ پاسنگ جیر آپ نے ڈالنا ہے کہ اس سن میں آپ نے ایف ایسی باس کی ہے ٹوٹھ ہوزنڈ سیونٹین کر دیتا ہوں مارکس اپٹینڈ ایف ایسی میں کتنے نمبر تھے میں یہاں پہ نو سو دس کر دیتا ہوں اور نیچے ٹوٹل مارکس کتنے تھے ایف ایسی میں گیارہ سو تھے مارکس پسنٹیج لکھ دیتا ہوں تقریباً ایٹی پرسنٹ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آگیا جی سکول انسٹیٹیوٹ کا نام لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ کوئی بھی لکھ دیں میں لکھ دیتا ہوں کپس کالیج آف سائنس ملتان اس طرح سے آپ نے دے دینا ہے اور بورڈ کا نام وہی میں ملتان سیلیکٹ کروں گا اب یہ جلدی مل جائے یہاں پہ ملتان میں سیلیکٹ کروں گا یہ رہا ملتان آپ نے اپنا لکھنا ہے تو یہاں پہ بی ایسی نرسنگ یہ ان کے لیے جنہوں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے نرسنگ کا تو آپ نے یہ چھوڑ دینا ہے آپ نے تو یہ وہ فل کریں گے جو جو ہے وہ لیفٹینینٹ کے رہنگ پر اپلائی کر رہی ہیں اور بی ایسی جنہوں نے ڈپلومہ کیا ہے ایف ایسی کے بعد والی جو گاز ہیں وہ یہ چھوڑ دیں گی تو یہ آپ آگے چلیں گی نیچے یہاں پہ آپ نے ایک چیز دینی ہے پروفیشنل ایکسپیرینس یہاں پہ آپ نے یہ فل کرنا ہے کیونکہ اگر یہ چھوڑ دیں گی تو پھر بھی آپ کے پاس پرابلم آئے گا جاب ایکسپیرینس یہ آپ نہ بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ورک ڈائٹ یہ بھی چھوڑ دیں اگر آپ کو چھوڑنا چاہتی ہیں تو یہ آگے لینگویج پروفیشنسی آپ نے لینگویج آپ نے دینی ہے کہ کون سی آپ لینگویج بولتی ہیں جس میں آپ کی مہارت ہو تو میں یہاں پہ پنجابی کر دیتا ہوں یہاں پہ ایکسٹر کرکرولم ایکٹیوٹیز کوئی بھی آپ گیم کھلتی ہیں وہ آپ نے لکھ دینی ہے کوئی بھی ایکسٹر کرکرولم ایکٹیوٹیز جو بھی ہوگی وہ آپ نے لکھ دینی ہے تو یہاں پہ میں کرکٹ لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ ایک چیک آئے گا یہ نیچے لکھا ہے تو یہاں پہ اوپر والی انفارمیشن ہماری ساری کرکٹ ہے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ چیک لگا دیں تو میں چیک لکھا دیتا ہوں یہاں پہ انٹر کوڈ یہ نیچے لکھا ہے ساتھ وی ایٹ ایس ایم سکس کے یہ ہم نے نیچے جو ہے انٹر ایمیج کوڈ ہے یہاں پہ انٹر کرنا ہے یہی کوڈ ہم لکھ دیتے ہیں ساتھ لکھ دیتے ہیں پھر وقفے سے سپیس وی ہے بڑا وی لکھ دینا ہے پھر دو مرتبہ سپیس دینی ہے پھر ہم نے آٹھ لکھ دینا ہے جو آپ کا کوئی ڈیفرنٹ کوڈ ہوگا آپ نے وہی دینا ہے جو یہاں پہ آپ کو ظاہر ہو رہا ہوگا تو میں یہاں پہ ایٹ بھی دیتا ہوں سپیس بڑا ایس سپیس بڑا ایم سپیس سکس سپیس چھوٹا کے تو یہاں پہ ہو گیا ہے آگے میں ریجسٹر کے آپشن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ سین ایسی کنٹینز اللیگل کریکٹر یور سین ایسی ڈیزنٹ میچ اچھا اچھا وہ فادر سین ایسی کنٹینز اللیگل کریکٹر تو سین ایسی میں ہی پرابلم ہے تو یہاں پہ ہم سین ایسی میں دیکھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے مدر سین ایسی یہاں پہ کوئی پرابلم دے رہا ہے چھتیس ایک سو دو چھتی ہاں ایک کریکٹر ہم نے کم لکھا تھا تو یہاں پہ ایک اور لکھ دیں گے کوئی بھی اٹھتیس اب ٹھیک ہو جائے گا تقریبا تو یہاں پہ ہم نے ڈال دیا اور اوپر جو ہے فادر سین ایسی میں یہاں پہ بھی ایک کریکٹر ہم نے کم لکھا تھا آپ صحیح طریقے سے کریں گی تو آپ کا ہو جائے گا یہ ہم نے ڈال دیا ایک تو یہاں پہ ویریفائیڈ سین ایسی اچھا یہ ہم نے صحیح ویریفائی نہیں کیا تھا تو چھتیس ایک سو دو بہتر چھہ سٹھ ہاں اوپر والا لکھنا ہوتا ہے نا کیونکہ ہم نے ویریفائی کرنا ہے تو سین لکھنا ہوگا جیسا کہ اوپر دیا ہوا ہے ہم نے تو یہاں پہ کوئی بھی تین لکھ دیتے ہیں اور پھر نیچے وہ ہی لکھیں گے ہم ساتھ سو چھبیس دو سو تریاسی دو سو تریاسی اور دو ڈیش فائیو اب ہم دیکھتے ہیں نیچے جا کے کہ سمیٹ ہوتا ہے یا نہیں جو بھی آپ کا پرابلم ہوگا آپ کو لکھا ہوا آئے گا پھر آپ نے اوپر جا کے سیلیکٹ کرنا ہے پہلے تو آپ اس طرح سے کریں گی تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا کیونکہ میں فرضی پوٹ کر رہا تھا تو اس لئے تھوڑا سا پرابلم آ رہا تھا یہ آپ کلک کر دی آپ کو یہ بلینک نظر آئے گا تو آپ تھوڑا سا زوم ان کریں گی تو آپ کو نیچے جو ہے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا آ رہا ہے یوگر ریکویسٹ ہیز بین ریجسٹرڈ آپ کی ریجسٹرشن کمپلیٹ ہو گئی ہے یو ویل آئیدر بی اپرووڈ آر ریجیکٹڈ آفٹر ویریفیکیشن آف جور کریڈینشل آپ کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن کو آپ کو دیکھیں گے تو آپ کی جو ہے وہ آفٹر ویریفیکیشن کمپلیٹ کر دیں گے تو آپ کی ریجسٹرشن اوکے ہو جائے گی آپ کو مل جائے گی تو اس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ سکسیس فولی سممیٹ ہو گیا ہے تو اس طرح آپ کے پاس آ جائے گا کہ تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو ہیلپل ثابت ہوگی تو اسی طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے پورے پاکستان سے آپ نے اسی طرح سے اپلائی کرنا ہے تو چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تک لئے اللہ حافظ